اللہ حضرت یہ بہت سے علماء اکرام کا بہت سے صوفیاء اکرام کا ایک ایسا طاقتور وصیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے تبرکات میں اس کے فائدے لکھے ہیں اگر میں آپ کو اللہ حسابت کی فائدے بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی میرا مقصد ہے آج ہر کوئی اس وصیفے کو کرے جو جو بندہ پیروں فقیروں سے جان چھوڑانا چاہتا ہے جو جو وصیفوں سے جان چھوڑانا چاہتا ہے جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ آج اللہ حسابت کا یہ ویڈیو مکمل دیکھیں بتائے گے طریقے سے روسانہ 35 بار اللہ حسابت پڑھنے کا معمول بنا لیں دنیا کی ہر شئے خود چل کر آئے گی آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ جس گھر میں کیا جاتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں چھمچھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں جو شخص یہ وصیفہ کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہر نام ہی فضیلت والا ہے برکت والا ہے لیکن اللہ کے 99 ناموں میں اللہ حسابت ایک ایسا نام ہے جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا مختاج نہیں رہتا کبھی کرزدار نہیں رہتا کبھی بے اولاد نہیں رہتا کبھی بے روزکار نہیں رہتا کبھی فکر و فاقے میں مبتلا نہیں رہتا اب جو بہنبائی غربت تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں سکون لے کر آنا چاہتے ہیں وہ اللہ حسابت کو روزانہ پڑھے اب اگر کوئی بہنبائی روزانہ کی بنیاد پر صرف 35 بار ایک قرآنی لفظ اللہ حسابت کو بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہوئی نہیں سکتا یار دیکھو اگر آپ اپنے لیے دو سے تین منٹ نکال کر روزانہ اللہ حسابت کو 35 بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اللہ والو یہ دکان پر جانا سارا سارا دن دکان پر محنت کرنا کاروبار میں محنت کرنا مصدوری کرنا یہ تب فائدہ دیتی ہے جب اللہ کی رحمتیں آپ پر ناظر ہو آپ سارا دن دکان پر بیٹھے رہو جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں اللہ آپ سے راضی ہی نہیں تو آپ کی دکان پر گہک تک نہیں آئے گا آپ کے رست میں برکت تک نہیں آئے گی آج میں اللہ خوش سمد کا جو وصیفہ بتا رہا ہوں آپ دکان پر بیٹھ کے پڑھو دفتر میں پڑھو سفر میں پڑھو گھر میں پڑھو آپ نے روزانہ 35 بار اللہ خوش سمد کو خود پڑھنا ہے وصیفہ آپ پڑھیں گے فائدہ نسلیں اپھاتی ہیں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ خوش سمد اللہ کا وہ صفاتی اسم آزم ہے جو پورے قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اللہ کے باقی نام بہت بار آئے لیکن اللہ خوش سمد پورے قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر دو بھی ہے کیونکہ سورہ اخلاص کو خالص صورت وحدانیت کی کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ اخلاص میں خالص اللہ کی وحدانیت کا سکر مجود ہے اور جب کوئی بندہ اللہ اسمد کو پڑھتا ہے اللہ کی وحدانیت پر بینیاسی کو بتاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے پر رحمتوں برکتوں کا جال بچھا دو جب آپ پر رحمتوں کا جال آجاتا ہی دنیا کی تمام شیطانی اور سمینی اثرات آپ سے دفعہ دور ہو جاتے ہیں اللہ اسمد کے تبرکات بہت زیادہ ہیں اس کی فضلتیں بہت زیادہ ہیں اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اگر آپ اس عمل کو صرف تین دن پڑھ لیتے ہیں تو تین دن کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی خاجت پوری ہو جاتی ہے اللہ والے کہتے ہیں کہ پیارے دوستوں پیاری بہنوں پیارے بائیوں اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ وصیفہ تین دن پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے مقصد جتنا مرسی بڑا ہو روسانہ پینتیس مرتبہ اللہ سمجھ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تعلی کھل جاتے ہیں مقدر ایسا سورتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا اگر آپ میں سے بھی آج کوئی قرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو منپسند نوکری چاہتے ہو قرض سے نجات چاہتے ہو شادی چاہتے ہو گر میں سکون اور بڑکت چاہتے ہو تو اللہ خوصمد کا یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں اس عمل کے فائدے اتنے ہیں کہ پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اللہ فورا نتا فرماتا ہے شاعت القادر جلانی کسی مقدمے میں جیل میں داخل ہو گئے اور جیل میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور ایک لفظ اللہ خوصمد آیا میں نے اس کا ترچمہ پڑھا مجھے سمجھ نہ آیا میں ساری رات بے چیم رہا پھر میرے ذہن میں آیا کہ میرے ساتھ والے جیل کے خانے میں ایک پندت موجود ہے میں اٹھا اور پندت کے پاس گیا کہ مجھے اللہ خوصمد کا مطلب بتا دو سمجھا دو میرے سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا پندت اللہ خوصمد کا لفظ سنتے ہی وچت میں آ گیا نورانی کیفیت میں جومنے لگا چند دیر کے بعد سملہ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ میں نے آپ سے اللہ خوصمد کا مطلب پوچھا آپ وچت میں آ گئے اس نے کہا کیا تم اللہ خوصمد کے معنی کو سن سکتے ہو اس عمل کو سمجھ سکتے ہو شاہد دل قادر جلانی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں سن سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں اس نے کہا پھر سنو اللہ خوصمد کا مطلب ہے کہ تم جو کچھ مانگو گے مل جائے گا اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ملے گا کہتے میں حیران ہوا میں نے اللہ خوصمد کی تاثیر کو سمجھنا شروع کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ خوصمد پڑتا ہے اللہ کرنگ سے جو کچھ مانگتا ہے فرشتے آپ کے قدموں میں لے کر آ جاتے ہیں اور جب تک اللہ نہ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت پوری ہوئی نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آدھ کسی بڑے مسئلے میں مجود ہیں بیماری میں مجود ہیں پریشانی میں مجود ہیں کرز کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں گر میں بے سکونی ہے کاروبار بند ہو چکا ہے ٹھپ ہو چکا ہے گر میں فکروفا کا ہے کھانے کو کچھ نہیں کسی کے پاس جا کر ٹھوکرے کھانے سے پہلے مختاجی برداست کرنے سے پہلے ایک بار مسلے پر بیٹھ کر اللہ خوسمت کو پڑھ لینا پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا اللہ والو اللہ خوسمت ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے اللہ خوسمت کے بڑے ہی کمال ہیں بہت سے علماء اکرام نے بہت سے صوفیہ اکرام نے اپنے تبرکات میں اللہ خوسمت کو لکھا ہے اللہ خوسمت روحانیت کے علماء مقام پر لے جاتا ہے اللہ خوسمت مستجابل دعوات بنا دیتا ہے اللہ خوسمت مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے اللہ خوسمت کی کیفیت سے بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فورا نطاع فرماتا ہے آج اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے آج اگر آپ بے سکون ہے آپ بے چین رہتے ہیں کام میں دل نہیں لگتا کاروبار پر جانے کو دن نہیں کرتا ہر وقت چڑ چڑا پن اکھڑے رہتے ہیں اپنی اس بے چینی بے سکونی سے مکمل نجات کے لیے روزانہ اللہ خوسمت پڑھنے کا معمول بنائے کس طرح پڑھنا ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھیں اسی طرح اگر کوئی کرز دار ہے کرز کروڑوں کا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا کروڑوں کے کرز سے نجات کے لیے چند دین روزانہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کے کرز کی ادائی کی شروع ہو جائے گی اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کا کرم اتنی جلد ہو جاتا ہے اللہ خوسمت کا سب سے بڑا مقصد محتاجی سے نکالنا ہے انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے وہ سب سے پہلے محتاج ہوتا ہے کسی بہنبائی کا کسی دوست یار کا کیونکہ مشکل وقت میں سب سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے محتاج ہو جاتا ہے اور اللہ خوسمت ایک ایسا وصیفہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے کسی سے مانگنے سے پہلے ایک بار اللہ خوسمت کو پڑھ کر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا جیسے پرندے صبحوں نکلتے ہیں نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں نہ نوکری کرتے ہیں نہ کاروبار کرتے ہیں لیکن صبحوں خالی پیٹ گر سے نکلتے ہیں اور شام کو برے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں پرندوں جیسے ایمان کی طرح اللہ خوسمت کو پڑھنا ہے یہ یقین کرتے ہوئے کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیٹ سے نہیں ہوتا تو آئیے بغیر وقت زائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائی کو شیئر کریں ایسے بہت سے مضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں زخور کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اسر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے رسانہ اللہ خوش سمٹ کو پڑھنا ہے تو کوئی ایک وقت مقرر کر لیں فجر کا وقت مقرر کر لیں زخور کا وقت مقرر کر لیں اسر کا وقت مقرر کر لیں مغرب عشاء کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں جب آپ نے رسانہ اسی وقت یہ وصیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ صرف تین دن عمل کرنے سے اللہ کھلی آنکھوں سے ایسے موجزات دکھائے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے تمام وصیفوں سے جان چھٹ جائے گی رسانہ یہ ایک منٹ کا وصیفہ پڑھ لیا کرو کسی وصیفے کی ضرورت نہیں پڑھے گی جو مانگوگے اللہ بن مانگے ہر خاجت کو پورا فرمائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس سے پہلے آپ اگر آپ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں روزانہ لاکھوں کی تدات میں درود پاک کی دعا میں لوگ شامل ہوتے ہیں پتہ نہیں لاکھوں میں کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہو جس کی برکت سے پورے کے پورے اجتماع کی بکشش ہو جائے پورے کے پورے اجتماع کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں اس لیے دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھنا ہے آپ نے یہ عمل باوضو مسلح پر بیٹھ کر کرنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں ایک بار سواب کے نیے سے میں نے ساپ بھی پڑھئے گا اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد کما سلیتا اللہم مبارک اللہم محمد وآلہ آل محمد کما بارکتا اللہم محمد اللہم محمد وآلہ آلی براہیم انکا حمید آپ نے سات مرتبہ درود پاک اول پڑھنا ہے اور سات مرتبہ درود پاک آخر پڑھنا ہے سات پر درود پاک پڑھ لیا پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے آج اللہ کریم سے اپنی ناممکن حاجت کیلئے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے آپ کی انسانی اکل کرتی ہے کہ یہ کام ہوئی نہیں سکتا آپ نے اس حاجت کو ذہن میں رکھ کے روزانہ کی بنیاد پر ایک مقررہ وقت پر پینتیس بار اللہ کو سمجھ کو پڑھنا ہے اب اللہ کو سمجھ کو پڑھنا کیسے ہے یہ سب سے امپورٹن بات ہے توجہ کریں ساتھ بات درود پاک پڑھ لیا مقصد کی نیت کر لی آنکھیں بند کر کہ اللہ کو سمجھ کو پڑھنا ہے اللہ کو سمجھ 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 آپ نے اس طرح سے اللہ کو سمجھ کو پڑھتے چلے جانا ہے دائے اور بائیں کندے پر نظر مانی ہے آپ کے دونوں کندوں پر فرشتے موجود ہیں ایک کندے پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے دوسرے کندے پر بدی کا فرشتہ موجود ہے جو ہر وقت آپ کے نیک اور برے عمال کو لکھتے ہیں جب آپ اللہ کو سمجھ پڑھ کر دائیں اور بائیں کندے پر نظر ماریں گے دونوں فرشتے اللہ کو سمجھ کا ذکر لکھیں گے اور اللہ کے حضور جب نام عمال کو پیش کریں گے اللہ پوچھے گا آج میرے بندے کی عمال میں کیا ہے فرشتہ اللہ خسامت کا ذکر پیش کرے گا اور اللہ خسامت کا یہ جو ذکر الہی ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو اس نے اللہ کو اللہ کی صفت اللہ خسامت سے پکارا ہے آج اس بندے کو فقیر سے بادشاہی عطا فرما اور اللہ کے حکم پر کیا کوئی دنیا کی ایسی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکے جب حکم الہی آ جاتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے وہ خو کر رہتا ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ کے حکم کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کو ایک حکم کے لیے اپنے حق میں بہتر فیصلے کے لیے آپ کو اللہ خسامت 35 بار پڑھنا پڑے گا ایک مقررہ وقت پر پڑھنا پڑے گا اور اللہ خسامت کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارنا پڑے گی دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے اللہ خسامت کو 35 بار پڑھ لیا 35 بار وصفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اس دوران آپ اللہ کریم سے نیا گھر مانگیں گے گھر ملے گا گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی نوکری کے لیے شادی کے لیے کرز سے نجات کے لیے دنیا کی ہر شئے خود چل کر آئے گی مقصد جتنا مرسی بڑا ہو 35 بار اللہ خسامت پڑھنے سے پورا ہو کر رہتا ہے نہیں یہ تین آتا صرف تین دن صرف تین دن میرے بتائے کے طریقے سے آپ نے اللہ خسامت کو پڑھنا ہے یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے اسی تعداد سے پڑھنا ہے اب 35 بار اللہ خسامت کو پڑھ کر آپ نے آخری میں اتنا ہی درودے پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں بڑھ وظیفہ مکمل ہو گیا اب ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ نے سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے سبحان اللہ اللہ کی تعریف تو بیان کرنی ہے کہ اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے روزانہ کی دنیا پر پڑھنا ہے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا کی تمام تنگستیوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو روزانہ ایک منٹ نکال کر اللہ خسامت کو پینتس بار پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ یہ وصیفہ پڑھنے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ بھی مل جائے گا جو نہیں مانگیں گے وہ بھی ہو جائے گا بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں گر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھیں آپ یہ وصیفہ اللہ خسامت کو پینتس بار پڑھنے کے بعد ایک سفید کاغذ پر کالے مارکر سے اللہ خسامت لکھ کر اس کاغذ کو اپنے پرس میں رکھ لیں عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں گر کے اس دراز اس لوکر میں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے کمٹیشیاں رکھتے ہیں اور روزانہ پینتس بار اللہ خسامت پڑھ کر آپ نے اس کاغذ کو کھوننا ہی جس پر آپ نے کالی مارکر کے ساتھ اللہ خسامت لکھ کر رکھا ہے اس پر پھوک مارنی ہے کاغذ کو بند کر کے دوبارہ پرس بٹوے یا دراز میں رکھ دیں اللہ والو جب تک اللہ خسامت کا لکھا ہوا کاغذ آپ کے پیسوں میں موجود رہے گا آپ کے پیسوں میں برکت آتی رہے گی آپ کے پیسوں میں کبھی بھی تندستی نہیں آئے گی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پڑا مال آپ کی بٹوے میں بڑے پیسے بڑھتے رہے آپ جتنا بھی خرچ کریں اس میں برکت آتی رہے تو کالی مارکر کیسا اللہ خسامت کو سکرین پر دیکھ کر لکھ لیں نہیں لکھنا آتا کسی بچے سے لکھوالیں کسی بڑے سے لکھوالیں لیکن آپ نے روزانہ پینتس بار اللہ خسامت کو پڑھ کر یہ کاغذ کھوننا ہے اور اللہ خسامت والے کاغذ پر پھوک مار کر اس کو بند کر کے اپنے بٹوے یا پرس میں رکھنا ہے جو شخص روزانہ یہ عمل کرے گا اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا ملتا چلا جائے گا آپ نے بڑے بڑے عمال کی ہوں گے آج ایک منٹ کا جو وصیفہ بتایا ہے چند دن تسلسل کے ساتھ مکررہ وقت پر یہ عمل بتائے گے طریقے سے کر کے دیکھیں اگر آپ یہ عمل صبح و فجر کے بعد کرتے ہیں اور رات نمازیں عشاء کے بعد کرتے ہیں تو یہ دو وقت بڑے ہی بہترین عمل ہیں اب اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے اگر آپ میں سے کوئی کسی مقدمے میں پھسا ہوا ہے اگر آپ میں سے کوئی کروڑوں کے کرز میں ڈوبا ہوا ہے کسی ایسی پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو بڑی سے بڑی پریشانیاں بڑی سے بڑی مصیبتیں پہاڑ بھی راستے میں کھڑے ہیں تو اس کے لئے آپ صبح و فجر کے بعد یا فجر سے پہلے تحجد کے وقت یہ دو وقت بتا رہا ہوں اور تیسرا آپ نماز عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بھی پڑھ سکتے ہیں توجہ یا تو صبح و فجر کے فوراں بات پڑھ لیں یا فجر سے پہلے تحجد پہ پڑھ لیں یا رات عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں پڑھ لیں آپ نے یہ عمل کیا کرنا ہے کہ گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو باوز و مسلے پر بیٹھنا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اول بھی گیارہ بار درود پاک آخر بھی گیارہ بار درود پاک درود پاک پڑھ کر آپ کی جو مشکل حاجت ہے مشکل پریشانی ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہو نہیں رہا یا رشتہ ہوتے ہوتے ڈگمگا رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے کہیں آپ کی نوکری کی بات چل رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری ہزاروں لوگوں میں سے صرف آپ کو ملے اگر آپ مکروز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مکررہ وقت پر آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے آپ بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں بیماری لا علاج بھی ہو تو رشے رشے سے نکل جائے گی اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے گر میں کھانے کو کچھ نہیں کاروبار تھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے کاروبار میں ترقی یا روج کامیابی کے لیے یعنی اپنے بڑے سے بڑے مقصد کو جو آپ کی اکل کہتے ہیں کہ ناممکن ہے نیت کریں نیت کر لیں اپنے زبان کے یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ وصیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں نیت کرنے کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ خوص سمت کو پڑھنا ہے اور اللہ خوص سمت کو پڑھتے دوران داہیں اور بھائیں کندے پر نظر مارتے چلے جائیں اور اللہ خوص سمت کو پڑھتے چلے جائیں میرا یقین ہے میرا اس عمل پر اتنا ایمان ہے کیونکہ یہ صوفیہ کے تبرکات میں علماء اکرام کے تبرکات میں اللہ کے ولیوں کے تبرکات میں یہ عمل موجود ہے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ خوص سمت کو پڑھنا ہے بتائیں گے طریقے بتائیں گے وقت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ تین سو تیرہ بار اللہ خوص سمت مکمل نہیں ہوتا آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ کی وہ خواہش آپ کی وہ خاجت آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جس مقصد کی نیت کر کے آپ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ خوص سمت کو پڑھتے ہیں اللہ خوص سمت کو تین سو تیرہ بار مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازم پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شور میں پڑھ وصیفہ مکمل ہو گیا پھر دونوں خات اٹھا کر اللہ کریم سے دعا کریں زد کر کے مانگیں انشاءاللہ اللہ ہر نیک جائز حادث کو فوراں پورا فرمائے گا انشاءاللہ یہ وصیفہ ہر اسی انسان کے لئے ہے جو پھسا ہوا ہے جو خود کو مایوس سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہوں نہیں سکتا اس مایوسی سے نکلنے کے لئے اللہ خوص سمت کہ جو وظائف آپ کے حوالے کیے ہیں یہ کریں یہ وظائف کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیتے عمل کو مکمل کرنے کے بعد ایک پار کومنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لاس بھی لکھنا ہے اگر آپ کو ابھی بھی عمل کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی بھی مسئلے میں فسے ہیں تو اپنے مقصد کو کومنٹ سیکشن میں لکھیں اپنا نام لکھیں اپنا سوال لکھیں آپ کو فوری طور پر جواب دے دیا جائے گا اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو یہ وصیفہ خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے اس عمل کی اجازت ہر کسی قوام ہے اس عمل کی اجازت کے لئے آپ کو صرف تین افراد کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے وہ بھی صدقہ اجاریہ کی نیت سے جب آپ کوئی بھی کام صدقہ اجاریہ کی نیت سے کرتے ہیں اس عمل کو شیئر کرنے کے بعد اگر کوئی اس ویڈیو پر عمل کرتا ہے اس وزیفے کو پڑھتا ہے وہ جو دعائیں دے گا وہ آپ کو بھی لگیں گے اس لئے صدقہ اجاریہ کی نیت سے یہ تین افراد کو شیئر کرنی ہے اور ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرمائے ملتی ہیں کور وزیفے کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ